بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے جو ہیں وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمجھانی بڑی ضروری ہیں اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے فالو کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو کوشن بڑے رام سے سمجھا جائے گا اور اگر آپ کو میرے نوٹس چاہیے تو جب آپ ڈسکرپشن میں جائیں گے تو وہاں پہ ایک نمبر لکھا ہوا کنٹیکٹ نمبر لکھا ہوگا وہ کنٹیکٹ نمبر اور ساتھ نام لکھا ہوگا کمر اسلام آپ اس کے ساتھ رابطہ کریں وہ آپ کو پروسیجر بتائے گا کہ آپ میرے نوٹس کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اور کچھ امپورٹنٹ چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ کو ہم مقتصررن طور پر سی آئی ایس سیز تھیٹا کے ساتھ ریپریزینٹ کر سکتے ہیں پہلی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اور دوسرا جو ہے یہ ڈیم آویس سیرم تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کاؤس آف تھیٹا پلس آئیوٹا سائن تھیٹا کی پاور اگر N ہو ٹھیک ہے تو اس کو آپ سیز کی پاور سیز کی پاور N بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ پاور اینگل کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگی سیز N تھیٹا جس کو جب آپ کھول لیں گے تو سی فر کاؤس کاؤس آف N تھیٹا آجے گا پلس آئیوٹا سائن آف N تھیٹا رائٹ رائٹ اس کے بعد ایک تھیورم میں نے آپ کو کروایا تھا کہ آرگومنٹ آف Z1 into Z2 ٹھیک ہے اگر Z1 آپ کے پاس ایک کمپلیکس نمبر ہے R1 cos of تھیٹا 1 پلس آئیوٹا سائن آف تھیٹا 1 اور Z2 آپ کے پاس ایک دوسرا کمپلیکس نمبر ہے cos آف تھیٹا 2 پلس آئیوٹا سائن آف تھیٹا 2 آرگومنٹ آف Z1 پلس Z2 کس کے برابر ہم نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ تھیٹا 1 پلس تھیٹا 2 جس کو پھر ہم نے کہا کہ یہ آرگومنٹ آف Z1 پلس آرگومنٹ آف Z2 کے برابر ہے remember یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نے ان دونوں کمپلیکس نمبر کو Z1 into Z2 کا مطلب کیا ہے ہم نے ان دونوں کمپلیکس نمبر کو ملٹیپلائی کیا جب دونوں کمپلیکس نمبر کو ملٹیپلائی کیا تو ان کے اینگل آپس میں ایڈ ہو گئے ٹھیک ہے جب بھی ہم دو یہاں سے کیا رل نکلا کہ جب دو کمپلیکس نمبر کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو ان کے اینگل آپس میں ایڈ ہو جائیں گے اور اگر ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں Z1 over Z2 تو پھر ان کے اینگل آپس میں کیا ہو جاتے ہیں سبٹیکٹ ہو جاتے ہیں اگر ملٹیپلائی ہوں گے تو اینگل آپس میں ایڈ ہو جائیں گے یہ ایڈزلٹ جو ہیں یہ آج کے جو questions ہیں ان کے اندر استعمال ہوں گے ان کو آپ اچھے طریقے سے ذہنشین کر لیں آئیے اس کے solution کا آغاز کرتے ہیں یہ cos of 2 theta plus iota sine 2 theta cos of 2 theta plus iota sine of 2 theta کی power ہے جی ہمارے پاس 5 into اب demovic serum ہم apply کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس angle same ہوں اور پہلے cos ہونا چاہیئے بعد میں sine اور درمیان میں plus یہ minus کے لئے اگر minus بھی ہوگا درمیان میں تو بھی ڈماوی سنو apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو main اس کی form ہے وہ کیا ہے cos theta plus iota sine theta یہ یہ ہم ہمارا ہماری statement ہے اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے کہ cos by cis minus four theta کی power seven c cis cis five theta کی power eight اب ہم ایسا کرتے ہیں ان سب کو چوب کر اوپر لے جاتے ہیں تو یہ آجے گا cis two theta کی power five پھر آئے گا cis minus three theta کی power six پھر آئے گا cis minus four theta کی power seven اوپر جا کے minus seven ہو کیا cis five theta اوپر جا کے کیا بنے گا اوپر جا کے اس کی power negative cis five theta whole کی power minus eight اب وقت آگیا ہے demovie سنو اپلائی کرنے کا اپلائی کریں demovie serum اپلائی demovie serum demovie serum demovie serum کو آپ apply کریں گے تو demovie serum کیا کہتا ہے کہ power angle کے ساتھ multiply ہوگی یہ اس کے ساتھ multiply ہوگا تو answer آئے گا cis ten theta جب یہ اس کے ساتھ multi angle کے ساتھ power multiply ہوگی تو answer آئے گا cis of minus 18 theta اور جب آپ اس کو multiply کرتے ہو بی demovie serum 7 7 4 are 28 cis 28 theta آئے گا اور یہ آئے گا 8 5 are 40 cis minus 40 theta i don't think so that you have any kind of problem up to here do you have no never not at all ہم نے کہا کہ جب دو complex number آپ میں ضرب کھاتے ہیں multiply ہوتے ہیں تو ان کے angle آپس میں add ہو جاتے ہیں ثابت شدہ تو یہاں پہ دیکھیں یہ سارے آپس میں multiply ہو رہے ہیں تو پھر ان کے angle آپس میں کیا ہوں گے add ہوں گے تو یہ آگیا c is 10 theta 1 منفی 18 theta plus 28 theta minus 40 theta تو this is further equal to یہ بن گیا sweetie and cutie boy 18 اور 40 کتنے بن گئے 58 58 میں سے یعنی میں نے کیا کیا ان دونوں کو جمع کیا تو 58 آگیا اور ان کو میں نے add کیا 28 theta تو 38 theta تو subtraction کے c cos minus 20 theta plus iota sine of minus 20 theta اب چونکہ cos minus theta جو ہے یہ plus cos theta کے برابر ہوتا ہے تو this is equal to cos of 20 theta اور sine کا جو minus ہے وہ sine of 20 theta اگر آپ اس کا proof دیکھنا چاہے نا یہ بلا تو sine alpha minus beta کا فارگولہ لگائیں sine alpha cos beta minus cos alpha sine beta تو آپ alpha گرے گا پہ zero put کر دیں تو یہ آرے گا zero sine of minus beta is equal to sine of sine of cos beta sine of zero sine of zero cos of beta cos of zero sine of beta اور sine zero zero کے برابر cos zero one تو یہ آگیا minus sine of beta ایک طریقہ تو آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اس فارمولے کے مدد سے بھی یہ کہہ سکتے ہیں دوسرا طریقہ آپ کے پاس یہ ہے کہ یہ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں theta تو minus theta کیا ہوگا چوتھے quadrant میں چلا جائے گا اور چوتھے quadrant میں sine کیا ہوتا ہے negative تو sine minus theta minus sine theta کے برابر آجائے گا right اور چوتھے quadrant میں cos minus theta جس کے برابر ہوتا ہے چوتھے quadrant میں تو یہ positive ہوتا ہے تو اس کا جوا پھر کیا آئے گا positive آئے گا یا cos of alpha minus beta کا formula لگا کے اس میں آپ alpha gira zero put کر کے بلکل اسی طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں تو دو طریقوں سے آپ اس کا proof کر سکتے ہیں this is just for your knowledge question number two کا second part دیکھے cos alpha minus sin alpha کی power 11 cos beta plus sin beta کی power کی کوشش کرتے ہیں اس کو لکھا جا سکتا ہے cos of minus alpha plus iota sin of minus alpha over cos of beta plus iota sin of beta اس کی power ہے ہمارے پاس 9 اس کی power ہے ہمارے پاس 11 اس کو لکھا جا سکتا ہے کیا لکھا جا سکتا ہے cis c i s cis minus alpha whole ki power 11 divided by اس کو لکھا جا سکتا ہے cis beta whole ki power 9 اس کو اٹھا کر اوپر لے کے جائیں جب آپ اس کو اوپر لے کے جائیں گے تو اوپر جا کے یہ ملہ جو 9 ہے یہ minus 9 میں convert ہو گا cis beta کی power minus 9 apply demovia theorem apply demovia theorem demovia theorem کیا کہتا ہے demovia theorem کہتا ہے کہ power کو angle کے ساتھ multiply کیا جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے 11 کو multiply کریں گے تو یہ آجے گا cis minus 11 alpha plus cis minus 9 beta اگر دو complex number آپ میں multiply ہو رہے ہوں گے تو ان کے angle آپ میں add ہوں گے تو یہ بھی negative ہے دونوں کو sine same ہے تو اس کو minus alpha minus 9 beta لکھا جا سکتا ہے آئیے اس کو cos میں convert کرنے کی کوشش کرتے ہیں cos theta plus sin theta میں convert کرنے کی کوشش کرتے ہیں minus common 11 alpha plus 9 beta اس کو لکھا جا سکتا ہے cos of minus 11 alpha plus 9 beta plus iota sin of minus 11 alpha plus 9 beta اب sin cos minus theta کس کے برابر ہوتا ہے but cos minus theta plus cos theta کے برابر اور sin minus theta کس کے برابر ہوتا ہے minus sin theta کے برابر یہ آپ first year میں پڑ چکے ہیں تو یہ minus plus میں convert ہوگا cos of alpha 11 alpha plus 9 beta اور اس کا minus باہر آئے گا تو you will get sin of 11 alpha plus 9 beta یہ حدیث simplification question number 2 کے second part کی آئیے third part کو discuss کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ دو complex number آپ پس پر ضرب کھا رہے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ ان کے angle آپ میں add ہو جاتے ہیں تو اس کا proof ایک تو وہ میں نے argument دیا ہے دوسرا آپ multiply کر کے check بھی کر سکتے ہیں جن بچوں کو شکوکوک شبات ہے وہ multiply لکھ کو سمپل فائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیارے بچوں سیز الفا اوپر آگیا سیز بیٹا اوپر نیچے آگیا سیز گیمہ سیز ڈیلٹا this is further equal to سیز الفا سیز بیٹا سیز گیمہ کی پاور مائنس ون سیز ڈیلٹا کی پاور بائنس ون apply ڈیماؤویس سیورم apply ڈیماؤویس سیورم اس کے اوپر ڈیماؤویس سیورم لگانے لگا میں تو یہ آجے گا کوس الفا اوہو نہ کوس الفا جنٹل مین سیز کوس الفا سیز ساری سیز الفا نہ کوس الفا سیز الفا سیز بیٹا and this is سیز مائنس گیمہ سیز مائنس ڈیلٹا اور جب complex number آپس میں multiply ہوتے ہیں تو ان کے angle آپس میں add ہو جاتے ہیں you can see over there تو اس کو لکھا رہ سکتا ہے الفا پلاس بیٹا مائنس گیمہ مائنس ڈیلٹا اور نہ کوس کیا بار بار آپ کوس لکھے جا رہے ہیں یہاں پہ تو سیز آئے گا ٹھیک ہے this is further equal to جب سیز کو کھولیں گے تو پھر کھول آئے گا alpha پلاس بیٹا مائنس گیمہ مائنس ڈیلٹا پلاس آئیوٹا سائن آف alpha پلاس بیٹا مائنس گیمہ مائنس ڈیلٹا تو یہ تھی simplification question number two کے third part question number two کا fourth part interesting one آئیے اس کو simplify کرنے کی کوشش کرتے ہیں solution اس کا یہ دیکھیں میں نے یہ 3 کی پاور 7 ہے تو اس کو میں الیدہ کر دیتا ہوں 3 کی پاور 7 into cis pi by 6 whole کی power 7 divided by 4 کی پاور 5 into cis pi by 3 whole کی پاور 5 میرا خیال ہے کہ اس کو simplify کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہے تو calculator سے دیکھ لیں کہ 3 کی پاور 7 کس کے برابر آتی ہے اور 4 کی پاور 5 کس کے برابر آتی ہے میں تمہارا اس کو simplify نہیں کر رہا یہ آگیا 4 کی 4 کی پاور 5 اس کو چھوک کر اوپر لے 6 6 5 3 whole کی پاور مائنس 5 آگئی اب ٹائم ہے ڈیماؤوی سیورم اپلائی کرنے کا اپلائی ڈیماؤوی سیورم ڈیماؤوی سیورم ڈیماؤوی سیورم کا کہتا ہے پاور اینگل کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگی 3 کی پاور 7 4 کی پاور 5 یہ آجا 6 7 5 6 اور یہ سیز پاور اینگل سے ملٹیپلائی ہوگا تو مائنس 5 پای بائی 3 اور اگر دو کمپلیکس نمبر آپس میں ملٹیپلائی ہوتے ہیں تو ان کے آرگومنٹ اینگل آپس میں ایڈ ہو جاتے ہیں تو یہ آگیا 3 کی پاور 7 4 کی پاور 5 سیز 7 پای بائی 6 میں سے ہم نکال دیں گے 5 پای بائی 3 تو 7 بائی 6 مائنس 5 بائی 3 سیپلیکیشن کے بات آنسر کیا آ جاتا ہے مائنس 3 بائی 6 مائنس 1 بائی 2 سو this is equal to 3 کی پاور 7 over 4 کی پاور 5 5 سیز مائنس پائی بائی 2 یہاں تک بھی آنسر ٹھیک ہے آپ کا اگر آپ اس کو مزید سمپلی فائی کرنا چاہتے ہیں تو 3 کی پاور 7 over 4 کی پاور 5 اس کو لکھ سکتے ہیں cos of minus pi by 2 plus iota sin of minus pi by 2 cos pi by 2 0 تو یہ آگیا 3 کی پاور 7 over 4 کی پاور 5 0 sin minus pi by 2 minus 1 کے برابر تو minus iota آجے گا اس کا answer تو ایسے بھی اس کا answer لکھا رہا سکتا ہے minus iota تو یہ بھی آپ کا answer ٹھیک ہے لیکن book کے اندر جو answer دیا ہوا ہے وہ i think یہ آپ کا answer ہوا ہے right اس کے ساتھ ہی آج کا lecture ہم یہیں پہ wind up کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنے کے بعد شیئر کرنا